بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ دیکھتے ہیں کہ کون صاحب ہیں یہ تو ہمارا خورم شہزاد جٹ ہے اوی جٹ صاحب اسلام علیکم ناظرین ایک ازاللہ بکری میری نا اڑائی بھی ناکی پوچھنا یہ تھا کہ وہ کھانسی کرتی ہے تو پیسے وار ہوتی جائے سے اندر رہ شارہ مسئول ہوئی خانہ وار ہوتی ہے جب بھی تھانڈ ہوتی ہیں مثال بارے سوٹی تو اس وقت سے خانسی کرتی ہے ویسے نہیں کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اندرس کو وہ جو ایکسینل آر ٹی ہوئی لگایا جا سکتا ہے جانور کو اور وٹمین ایٹی تھی گا دولو پیگرن جانور کو لگ سکتا ہے میری جان میری جان خورم شہزاد جی بات یہ ہے کہ پہلا مہینہ اور آخری مہینہ نہیں لگانا درمیان میں آپ آرام سے لگا سکتے ہیں ایکسینل آر ٹی او لگ جاتا ہے پریگننٹ کو لگا دیتے ہیں اور وہ بہت مہنگ ہے تو آپ کو سستہ سب بتاتا ہوں وہ پی پی ایس ایل اے کا لگا دیں پانچ سی سی کا وہ دو تین دن لگا دیں تین سے پانچ دن ویسے کورس ہوتا ہے تین دن لگا دیں پی پی ایس ایل اے کا انشاءاللہ یہ کھڑ کھڑ کرنے اور کھاسی اس کا یہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ فضل کرے گا اور ساتھ اس کو شربت توت سیاہ شربت توت سیاہ وہ مل جائے وہ خود بھی پینا ہے اور اس کو بھی بنا لیں ٹھیک ہے میری جان یہ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فکر نہیں کرنا اور سیلان الیکچری اگر بنا کے رکھی ہوئی ہے تو وہ بنا لیں میرا پروگرام دیکھیں سیلان الیکچریز بنا لیں تھوڑی سی نہ ہو تو ملٹی اور تھوڑی سی شہد لے کے وہ اس کو کھلا دیا کریں ایک آت چمچ نا وہ کھلا دیا کریں ٹھیک ہے ملٹی مکس کر لیں نا ملٹی کو زیادہ نہیں میں آپ کا خرچہ کرانا چاہ رہا اور شہد ملا کے اور اس کو دے دیا کریں جب سردی ہے سردی سے بچائیں اس کو اور خاص طور پر بھیگنے نہیں دینا اس کو یہ جو ہوتی ہیں نا بکریاں بکرے بکریاں بڑی یہ سینسٹیو ہوتی ہیں اور جو بھیگ جائیں نا بارش بارش میں دوسرا تو پھر بیمار ہو جاتی ہیں بخار بھی ہو جاتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو بچانا ہے اور جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس بھینسیں ہیں اور کٹیاں کٹے ہیں ان کو تو خوب نہیں لائیں یار وہ تو ہیں ہی پانی کے ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس روز کا اعتقاف کرتے تھے بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں اور راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مانلہ